بسم اللہ الرحمن الرحیم نومنتخب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور روس کا گٹ جوڑ امریکی خفیہ دستاویزات منظر عام پر آ گئیں روس نے کیسے ڈانلڈ ٹرمپ کو انتخابات جیتنے میں ہیلری کلنٹن کے خلاف مدد فراہم کی ٹرمپ روسی جال میں کیسے پھنسے اور روس ٹرمپ کے ذریعے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے دیکھئے آج کے نکتہ نظر میں وزیر اعظم نے کہا ان کی زندگی کھلی کتاب ہے لیکن اس کتاب کے چند صفحات غائب ہیں وزیر اعظم نے لکھی ہوئی تقریر پڑھی دیکھنا ہوگا کہ کچھ باتیں نہ بتا کر معصومانہ غلطی کی یا جان پوچھ کر ایسا کیا شریف فیملی کے بیانات میں تضادات ہیں پیناما کیس میں سپریم کورٹ کے بینچ کے ریمارکس رحمان بولا اتنا بھی بولا نہیں یا سب بھول گیا ملزم کی پلٹی سانہ بلدیا کیس میں کوئی اعتراف جرم نہیں کیا جو بیان سامنے آیا وہ دباؤ کے تحت لیا گیا عدالت کا مفور ملزمان کی ادم گرفتاری پر اظہار برہمی حمات صدیقی کے ریڈ وارنٹس بھی جاری شام صاحب ان ہمارے موضوعات کے علاوہ دو بڑے تازہ اور اہم موضوعات ہیں جنہیں ہمیں پروگرام کے آغاز میں شاید ڈسکس کریں ایک تو یہ جو حویلیاں تیارہ حادثہ تھا اس بارے کچھ رپورٹ سامنے آئی ہیں جس میں عملے کی مبینہ غفلت ثابت ہو رہی ہے آڈیو ریکارڈنگ دنیا نیوز نے حاصل کیے جس پر ہم ذکر کریں گے پروگرام کے اگلے حصوں میں جا کر لیکن اس سے پہلے آج آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا صاحب انہوں نے جیلم اور کھاریاں کینٹ گیریانز کا دورہ کیا اور پھر کھاریاں گیریانز میں جب وہ پہنچے تو وہاں افسران سے انہوں نے خطاب کیا ان کے سوالات اور جوابات بھی دیئے اس موقع پر دو اہم چیزیں سامنے ہیں ان کی گفتگو میں ذرائع کے حوالے سے میں جو ریپورٹ ہوا کہ جو لیفٹننٹ سے لے کے برگیڈیر اور جرنل تک کے جو عدیدار تھے انہوں نے شدید حفاظات کا کنسرن کا اظہار کیا کہ فوجی عدالتوں کی افادیت کے بارے میں آپ نے دو روز پہلے بیان دیا وفاقی حکومت بھی بیان دیتی رہی لیکن رانہ سناولہ نامی جو سیاستدان ہیں وہ اس سے نالہ ہیں اس کے بارے میں عجیب و غریب بیانات دیتے ہیں کہ ان کی افادیت ہے نہیں تو اس پر صورتحال واضح کریں اور دوسرا جو ڈان لیکس کا معاملہ تھا اس میں نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوا ادارے کے اندر بڑی تذبذب ہے تحفظات ہیں اس کا کیا بنا مزید محلت لے رہی ہے وہ کمیٹی تو اس پر بھی جواب دیں اب جواب تفصیل سے آرمی چیف نے کیا دیا ہوگا یہ تو اطلاع نہیں پہنچ سکی یہ لئے البتہ انہوں نے ایک جملہ ضرور جو کوٹ ہوا انہوں نے کہا جی آرمی جو ادارہ ہے یہ بہت عظیم ادارہ ہے اس کی عظمت اور وقار ہر حال میں برقرار اور بہار رکھا جائے گا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ فواج پاکستان جو ہے پاکستان کے ماتھے کا جمر ہے بہت طاقتور ادارہ ہے اور ان کی صلاحیت دفاعی جو ہے وہ پاکستان کو طاقت بخشتی ہے لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب امور مملکت زیر بیس آتے ہیں تو ان میں پھر جب آرمی کا ایک سیاسی رول ہوتا ہے تو اختلاف کی صورت پیدا ہوتی ہے جب آر بار ملک میں مارشاللہ لگے لیکن اس سے قطع نظر میں سمجھتا ہوں کہ فواج پاکستان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے سیاستان کو سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے اور آرمی کو چاہیے کہ یعنی وہ بھی اپنے یعنی سیاسی اداروں کے بارے میں محتاط رہے اور وہاں سے بھی کوئی ایسی گفتگو نہ ہونے پائے یا ایسے اشارے نہ ملنے پائے جس سے سیاسی اداروں کی گسپکی پیدا ہوتی ہو مجھے یہ جو جنرل راہیل شریف صاحب کا معاملہ ہوا اور جس طریقے سے اس کو ڈسکس کیا گیا اور جس طرح بعض غیر ذمہ دار ہمارے جو اناثر ہیں اور انہوں نے جو پھتیاں کسی ہیں پہلے کچھ کہا اینکرز نے بعد میں کچھ کہا اور سیاستدانوں نے بھی جس طرح اس کو نون سیلیس نہیں لیا اور اینکرز میں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو پہلے گنگاتے تھے اور بعد میں ان کو عجیب و غریب ناموں سے یاد کرنا چاہیے یہ سارا جو توہین یا آرمی کو اپنے جو سابق سربراہ ہیں ان کی بھی عزت جو ہے عزیز ہونی چاہیے پروید مشرف صاحب جو ہے ان کا تو جو ایک سیاسی رول تھا اس پر بحث ہوتی تھی تو وہاں تو ظاہر ہے کہ دفاعی معاملات پہ تو تنقید نہیں ہوتی اب راہیل شریف صاحب تو ایک افواج پاکستان کے کمانڈر انچیف تھے سپاس سالار تھے باعزت طریقے سے ریٹائر ہوئے بڑا ہیرو کا درجہ ہے ان کے معاملات میں بھی غور کرتے ہوئے ادھار خیال کرتے ہوئے مصدقہ چیزوں پر بات کرنی چاہیے اور سنی سنائی پر اڑی اڑائی پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے دکھا دوں میں سے رانا سنوناولا صاحب نے کہا ہم نے پہلے بھی نشر کیا دیکھ لیجئے کہ وہ کیا بیان تھا رانا سنوناولا صاحب کا فوجی عدالتوں کے حوالے سے ملٹی کوٹس جو ہیں وہ کوئی حل نہیں ہے اور جو ملٹی کوٹس دو سار رہی ہیں ان کی کارکردگی بھی جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ بہتر نہیں رہی کہ جس کے بوپر کہا جا سکے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ سسٹم چل نہیں سکتا حضرت شامل صاحب اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو مریم مورنگ زیب صاحبہ نے اس بیان کا نوٹس لیا ان کی لاعلمی ہے غلط فہمی ہے اور پھر اگلے روز رانا سار نے خود بھی اس کو کلیر کر دیا تھا ہم نے چلا دیا تھا لیکن ایک ایک اور نکتہ سن لیجئے آج اطلاع یہ ملی ہے کہ آصیف علی زرداری صاحب نے بھی غالباً جو پارلیمنٹیرینز ہیں پیپرس پارٹی کے انہیں یہ ہدایت کی ہیں کہ آپ بھی ہر فورم پر فوجی عدالتوں کی حمایت نہ کریں بلکہ مخالفت کا راستہ افیاد کریں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے افواج پاکستان جو ہیں ہمارے ان کے جوان ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سیاست میں اگر کسی سے کوئی لغزچ بھی ہوتی ہے تو اس کا عزالہ بھی ہو جاتا ہے اور رانہ صلی اللہ صاحب کی جو غیر ذمہ داری ہے کسی ذمہ دار نے اس کو سپورٹ نہیں کیا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر فوجی عدالتوں پر اختلاف ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو فوج پر تنقید ہو رہی ہے دیکھیں فوجی عدالتیں تو ایک ہنگامی اقدام تھا یعنی فوج کی جو ذمہ داریاں دستور میں لکھی ہوئی ہیں اس میں عدالتی کام اس کے ذمہ نہیں ہے اور اس سے یہ اس کی نوازش ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا اور اگر اب سیول قیادت یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے بغیر معاملہ چل سکتا ہے دوسرے تو پھر اس پر کوئی غم و غستے کی بات نہیں ہے یہ کوئی متحارب فریقہ نہیں ہے اور ہماری سیاسی قیادت کو بھی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے جو ہمارے فوجی جوان جو اپنی جانے قربان کر رہے ہیں کیا ان کے قاتل جو ہیں ان کے حملہ آور جو ہیں ان کو سیول عدالتوں سے تیز رفتاری کے ساتھ کیفر کردار پر پہنچایا جا سکتا ہے اگر نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی اور اقدام کیجئے وغیر نہ جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کیجئے یہ کوئی تماشا نہیں ہے یہ مذاق نہیں ہے اور جہاں تک ڈان لیکس کا تعلق ہے اس بارے میں بھی بے سبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اجلت میں کوئی جذبات کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے فوجی جوانوں کو بھی ایک ڈسپلن میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے ابھی تحقیقات ہو رہی ہے ذمہ داروں کا تائین ہو جائے گا جب اگر کسی نے وہ فیبریکیٹ کی تھی خبر تو پھر جناب اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ تو یہ سارے معاملات امور مملکت جو ہیں بڑے نزاقت کا تقاضہ کرتے ہیں اور یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے تو بالکل ہمارے باجوہ صاحب نے عباد درست کہی ہم ان کے اس نقطہ نظر کے ساتھ ہیں لیکن فوجی جوانوں کو بھی اور افساروں کو بھی یہ گزارش کریں گے کہ اپنے ڈسپلن میں رہیں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور سیاست کے جو اتار چڑاؤ ہیں اور سیاست کا جو اسلوب ہے اس سے زیادہ متاثر نہ ہو جائے سب ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں ان کو سلام بھی کرتے ہیں پیش اور صرف جب تک سیاسی معاملہ ان کی سیاسی رول جو ہے اس سے اختلاف ہوتا ہے اس پر تنقید ہوتی ہے ان کا بکرنا وہ ہمارے سار آنکھوں پر اور سار ماتھے پر بلکل ٹھیک ہے جی ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین اور واپس جب آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ فرمپ کیسے روسی جال میں پھنسے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین کل ہم نے آپ کو ایک ٹیزر دیا تھا ڈونلڈ فرمپ کی حوالے سے جو ان کا روس کے ساتھ گٹ جوڑ ہے کیسے وہ روسی جال میں پھنسے شاہد صاحب آج ہم نے وہ پینتیس صفات میں مبنی جو کلاسیفائیڈ رپورٹ ہے یہ واشنٹن پوسٹ نے اس کی خبر چھاپی ہے اس کی خبر چھاپی تھی اصل میں گٹ جوڑ تو کیا وہ کہتے ہیں کہ روس نے کچھ اس کے بارے میں اسی معلومات خفیہ جو ہیں یکیہ کر لی ہیں کہ ان کو بلیک میں کیا جا سکتا ہے آپ وہ کہانی سناتے ہیں آپ کو پھر وہ اب آج تو میرے خلال وہ جو پینتیس صفے ہیں وہ ڈوزیر جو ہے وہ بھی گردش کرتا رہا گردش کرتا رہا اور وہ سوشل میڈیا پر ایک ہیلری کلینٹن کے بارے میں بھی ہے وہ ابھی منظریں آپ پر نہیں لے کے آئے گئے اس ساری تفصیل ہم نے اکٹھی کی ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں کیا معاملہ ہے یہ کمپنی انٹیلیجنس ریپورٹ دوہزار سولہ نامی پینتیس صفحات پر مبنی کانفیڈنشنل دستاویزات کے خلاصے میں بھیان کیا گیا ہے کہ روسی حکومت ڈونلڈ ٹرمپ کو مخلف حوالوں سے سپورٹ کر دی آئی ہے جس کا مقصد مغربی ممالک کے ساتھ امریکی اتحاد میں رکھنا ڈالنا تھا سابق روسی خفیہ افسر نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فیڈل سیکیورٹی سرویس ایف ایس بی نے موسکو میں ٹرمپ کی کئی ذاتی اور کاروباری سرگرمیوں کو ریکارڈ کیا جنہیں اب ٹرمپ سے معاملہ فہمی کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس سے پہلے روسی خفیہ ایجنسی نے ٹرمپ کے کئی سیکشول ایکٹس کا دانستہ طور پر انتظام کروایا اور پھر انہیں فلم آیا روسی وزارت خارجہ کے دو اہم ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ یہ ذرائع تاحال بھی کرملن میں حاضر سرویس اہددار ہیں روسی حکام ٹرمپ کو آج سے نہیں بلکہ وزشتہ پانچ سالوں سے سپورٹ کرتے آ رہے ہیں دوسرے اہم ذریعے کے مطابق ٹرمپ کی حمایت کا پلان روسی صدر ولاد امیر پیوٹن کی مکمل تائیب اور ہدایات کے ساتھ آگے بڑھایا گیا جس کا مقصد امریکہ کے اندر اور امریکی اتحادیوں کے ہاں تقسیم پیدا کرنا ہے بدلے میں پیوٹن انیسویں صدی میں روس کو حاصل طاقت کا دوبارہ خواب دیکھ رہے ہیں رپورٹ میں ٹرمپ کے قریبی مشیر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ اس نے بھی تصدیق کی کہ روسی اداروں نے کئی سالوں تک ٹرمپ کو ہلری کے مقابلے میں بھرپور سپورٹ کیا اور ہلری کے بارے میں اہم معلومات وقتن فوقتن فراہم کی جاتی رہی یہی نہیں بلکہ بدلے میں ٹرمپ کو روس میں اہم اور بڑی کاروباری پیشکش بھی کی گئی جس میں دوہزار اٹھارہ کا فوٹبال ورلڈ کپ کے نقاد میں سرمایہ کاری کی آفر بھی شامل رہی رپورٹ میں بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کے جنسی تعلقات کا حوالہ دیا گیا کہ کیسے روسی ایف ایس بی نے مسلسل ٹرمپ کے ان معاملات کو مانیٹر کیا اور کیمرے میں محفوظ کیا اسی بارے میں مثال دیتے ہوئے اسی رپورٹ میں لکھا گیا کہ روسی دورے کے دوران صدر اوبامہ اور ان کی اہلیہ ریز کارٹن ہوتل کے جس صدارتی سویٹ میں قیام پذیر رہے ٹرمپ نے بھی اپنے دورے کے دوران کئی خواتین کے ہمراہ اسی ہوتیل میں اسی سویٹ کا انتخاب کیا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہوتیل ایف ایس بی کی کڑی نگرانی میں تھا اور مایکرو فونز اور خفیہ کیمرو کی مدد سے ٹرمپ کے کمرے کے اندر خواتین کے ہمراہ تمام تر حرکات و سکنات اور جملہ مشاغل فلم بند کیے گئے یہی نہیں بلکہ روسی اداروں نے ہلری کلنٹن کو بھی مسلسل مانیٹر کیا تاہم ان کے مشاغل میں کوئی ذاتی سکینڈل شامل نہ تھا البتہ ان کی کئی ایک فون کالز اور ای میل ریکارڈ روسی انٹیلیجنس کے حتے چڑھتا رہا حیرت انگیز طور پر کرملن ہلری کلنٹن کو اس دور سے مانیٹر کر رہا ہے جب وہ بلکلنٹن کے دور صدارت میں خاتون اول تھی اور پھر سیکیٹری خارجہ کی حیثیت سے مخلف اہم بینل اقوامی معاملات پر ہلری کی کئی اہم کالز ہیک کی گئیں مس کلنٹن کے حوالے سے معلومات پر مبنی دوزیر کرملن کے چیف سپوکسمن دمیتری پیسکوف کی نگرانی میں مکمل کیا گیا ٹرمپ کو کچھ معلومات فراہم کرنے کے علاوہ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ روس مس کلنٹن کے دوزیر کو کب اور کیوں استعمال کرے گا امریکی صدارت انتخابات کے دوران روسی طاقتیں اپنا کھیل خوب کھیلتی رہیں اور اس سلسلے میں امریکہ میں مقیم روسی سفارتکاروں نے اہم کردار ادا کیا ٹرمپ کے ہی ایک قریبی مشیر نے اعتراف کیا کہ ویکی لیکس اور ایمیل لیک کے ہنگامے کے پیچھے انہیں روسی معاونت ہی حاصل تھی یہی نہیں بلکہ جولائی دوہزار سولہ میں ٹرمپ کے ایڈوائزر کارٹر پیچ نے ماسکو میں سینئر کلمنل حکام اور پیوٹن کے انتہائی قریبی دوست ایگور سیچن سے کئی خفیہ ملاقاتیں بھی کی ڈیموکرائٹک نیشنل کمیٹی کے ویکی لیکس سے ساتھ انتہائی قابل اعتراض اور حساس پیغامات بزریہ روس سرکار ٹرمپ تک پہنچیں اور ان کا بروقت استعمال بھی کیا گیا بدلے میں یوکرین میں روسی مداخلت ٹرمپ کی مہم سے سائیڈ لائن کر دی گئی اور اس مددے کو کھڑے لائن لگانے کے لیے ٹرمپ نے امریکہ اور نیٹو کے درمیان دفاعی تعلقات پر تنقید کرنا شروع کر دی اسی کلاسیفائیڈ رپورٹ میں ریاستی سطح پر سپانسرڈ روسی سائیبر آپریشنز کا بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے کرملن دیگر حکومتوں بالخصوص جی سیون ممالک یعنی جاپان امریکہ جرمنی برطانیہ کینیڈا فرانس اور اٹلی بڑی بڑی کارپوریشنز بالخصوص بینل اقوامی بینکس کو سائیبر آپریشنز کے ذریعے پرارگٹ کرتی آئی ہے اور اس سب کو یقینی بنانے کے لیے ایف ایس بی نے موسطر ترین سائیبر ایکسپورٹس کے خدمات حاصل کرنے کے لیے انہیں بھی بلیک میل کیا روس کا دورہ کرنے والے کئی مغربی تاجروں سے بیکڈور آپریشنز کے ذریعے یورپ میں کاروباری اداروں تک رسائی حاصل کی گئی روسی حکام خود بھی سائیبر کرمنلز کا شکار رہے جس کی تازہ مثال دوہزار پندرہ میں سینٹرل بینک پر بیس سے زائد سائیبر حملوں میں عربو روسی روبلز کا فراڈ ہونا ہے تو یہ تو ہے جی یہ تو دیکھیں اب اس پر تو کوئی تفسرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ریپورٹ تو خود بول رہی ہے یہ ٹرمپ صاحب کی جو صدارت ہے وہ امریکہ کو راست نہیں آ رہی ہے آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ خطرے گھنٹی بجھ رہی ہے وہ اطبال نے کہا تھا نا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خود کشی کرے گی وہ والی کیفیت ہے آنے والی ہے اور ادارے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں اور پھر ٹرمپ صاحب بارل سب کچھ اپنے سب کچھ کے ساتھ ریپورٹ پارٹی کے نومینے نومینے ہی ہوئے ہوئے نومینیشن لینے میں کامیاب ہوئے پھر الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے اب جو روس ہے دیکھیں روس ایک تو رشن امپائر رہی پھر سوویٹ یونین تھا سوویٹ یونین کس طریقے سے دنیا کے نقصے سے غائب ہوا تو اب وہ ایک دل میں کسک تو ہے نا وہ پوری کرنا چاہتے وہ تو مطلب یہ کو بدرہ تو لینا چاہتے ہیں نا اور کچھ اپنی عظمتیں رفتہ جو ہے اس کو حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں بہت سٹوری ہیں فالو آپ کے طور پر رہیں گے پھر تفسیر ہی آپ سے روضات سنیں گے روس ایک بڑے پلیئر کے طور پر سامنے آنا چاہتا ہے امرج کر رہا ہے اس پر مزید آپ کے تجزیہ جو ہیں وہ شامل کریں گے آنے والے دنوں پھر کس وقت کریں گے اس بات پر اچھا جی حویلیاں کا جو افسوسناک واقعہ تھا سات دسمبر کو اس میں ایک ریپورٹ مرتب کی ہے ہمارے نمائندہ خصوصی جنال نصیر واغہ صاحب نے ہاں جی سوات سے آتے ہوئے نہیں جی چترال سے آتے ہوئے اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ عملے کی لاپروائی ثابت ہویا وقت کام ہے تو سیدھا ہم نصیر واغہ صاحب کے پاس جاتے ہیں انہوں نے وہ لاسٹ مومنٹس کے ریکارڈنگ سنی خود اور پھر ایک ریپورٹ بھی تیار کی لیکن خلاصہ ہم ان سے سن لیتے ہیں اسلام علیکم نصیر واغہ صاحب کیا سامنے آیا کہ یہ حادثہ کیوں پیش آیا آپ کی تحقیقات کیا کہتی ہیں جیسا کہ ریکارڈنگ سے بڑا واضح ہو رہا ہے کہ پائلٹ کے اندر کوکپٹ کے اندر دو پائلٹس اور ایک اے روشتس کی واضح آواز سنی جا رہی ہے جبکہ قوانین کے مطابق یہاں تین پائلٹس کا کوکپٹ میں ہونا ضروری تھا جو اے روشتس تھی وہ بالکل غیر قانونی طور پر کوکپٹ میں موجود تھی اس کے علاوہ آپ یہ دیکھئے کہ جب اس طرح کی امرجنسی آتی ہے تو جو تھرڈ پائلٹ ہے ابزرور کے طور پر پیچھے بیٹھا ہوتا ہے وہ فوری طور پر چیک لسٹ نکالتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر انجن بند ہو گیا ہے اور واضح ٹیپ میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا جی ہمارا بائیان انجن بند ہو گیا ہے بائیان انجن بند ہونے کے بعد نہ تو چیک لسٹ نکالی گئی نہ کوئی ایسی کوکپٹ کے اندر آپ کو صورتحال پتا چل رہی ہے کہ جو بہت امرجنسی کی ہو اور انہوں نے فوری طور پر کوئی اقدامات کی ہو چیک لسٹ والا کہہ رہا ہو انجن بند ہونے کے بعد اب آپ کو یہ کرنا چاہیے جس کے بعد الیکٹریکل فیلور ہو گیا الیکٹریکل فیلور ہونے کے بعد جو اس کا کورسپونڈر تھا جس کا کنیکشن تھا اس کے ساتھ ریڈار کے ساتھ وہ ختم ہو گیا اس کے ساتھ ہی اس کا جو ہیڈرالک سسٹم ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا اور جہاز بالکل آزادانہ طور پر نوک کی طرح زمین سے جا ٹکرایا اس پوری جو آٹھ منٹ کی آخری ویڈیو ٹیپ ہے جو صرف دنیا نیوز نے آج آن ائر کی ہے اس میں بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ عملہ جو ہے وہ آپس میں بات چیت کر رہا تھا اور سب سے اہم بات جو مین پائلٹ تھا جو سینئر پائلٹ تھا اس کو واضح طور پر اے روشس کہہ رہی ہے آپ ویڈیو بناتے رہیں اور دوسرا پائلٹ بھی ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ کیری آن کانٹینیو یور ویڈیو میں کال کرتا ہوں یعنی وہ مناظر کی مناظر کی فرماندی کر رہا تھا یہ مشہور تھے بہت شکریہ ہے بہت شکریہ آپ کے بات پر سر یہ تو ہمارے پورے ملک میں جو بدنظمی ہے جو انڈسپلن ہے جو قواعد کی خلاف ورزی ہے اس کی کوئی حد نہیں رہی کسی جگہ چلے جائے آپ کچھنی یہ نہیں اس کی اپنی جان بھی خطرے میں تھی مسافروں کی جان بھی خطرے میں تھی اور یہ یعنی زوال جو ہے وہ کسی ایک جگہ نہیں آ رہا دیکھیں نا یہ روسترس کیا لینے گئی تھی کاؤکپٹ میں وہاں سے پائلٹ کو پائلٹ کہاں تھا یہ نہیں آپ یہ سوال نہیں ہوتا ہے یہ سارے تماشے جو ہیں یہ یہیں لگ سکتے ہیں کوئی ہمیں بڑا آپریشن سرجیکل آپریشن کی ضرورت ہے اب اور اس طریقے سے ہم نے جو بدنظمی پیدا کر دی ہے ابھی آپ دیکھیں جو ہتبتالوں میں صورت بن رہی ہے جو سینئر ڈاکٹر جو ہیں ان کو سسپنٹ کیا گیا ہے اس ان کی غفلت کی پیداش میں تو کہاں تک ہم جائیں گے اور کہاں ہم ہماری سیاستدان جو ہیں اور سیاسی جماعتیں اور سیاسی اختلافات وہ انکرج کر رہے ہیں اس طرح کے بلکو ٹھیک اس معاملوں کو کہ بھئی قوائد و ثوابت کو توڑے اور ان کی پشت پناہی حاصل کر رو ایک بریک ناظرین یہاں لے لیتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اس وقف کے بعد ویلکم بیک شام صاحب کالا آپ نے سینئر صحافی جناب حامد میر صاحب کا ذکر کیا تھا تو وہ میرے ذنبی بات ہے لوگوں نے بہت سوال کی وہ تو آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں پروگرام میں بھی آتے ہیں تو کیا انہوں نے آپ کے بارے میں خبر کیسے ہو سکتا ہے اس وقت اصحاف کے ایڈیٹر تھے اور اصحاف میں وہ خبر چپی تھی اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حامد میر صاحب نے چپوائی تھی مثلا میں یہ ریپورٹر حضرات جو ہیں وہ بہت کچھ سازش کر دیتے ہیں ایڈیٹر سے بالا بالا یعنی شرلی شرلی چھوڑ دیتے ہیں مجھے خود اپنے اخبار میں کئی چیزیں صبح میں دیکھتا ہوں پڑتا ہوں چھپ گئی مجھے پتا نہیں لگتا تو کان لال ہو جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ حامد میر صاحب جو ہے خدا نا خاصتہ اس میں کوئی پارٹی تھے ان سے بالا ہی بالا یہ کام دکھا دیا اب عمران وسیم صاحب ہارے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ آج وزیراعظم کے وکیل کی باری تھی تفصیلی طور پر تو اسلام علیکم عمران وسیم بتائیے گا آج بینچ کے ریمارکس کیا تھے کیونکہ وزیراعظم کی زندگی کتاب کی باتیں ہوئیں کچھ صفات کے میس ہونے کی باتیں ہوئیں پھر جواب میں وزیراعظم کے وکیل نے کیا ارگومنٹس دیئے یہ ذرا کچھ آپ سمیٹ دیں بس آ جلدی میں کوزے میں بلکل آج وزیراعظم کے وکیل وزیراعظم کے وکیل مخدوم علی خان نے اپنے دلائل دیئے ہیں اپنے دلائل میں انہیں نے جو عمران خان کی درخواست ہے سپریم کورٹ میں اور جو نئی بخاری نے دلائل دیئے ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے لیکن ججز کی جانب سے جو سوالات کیے گئے ہیں وہ وزیراعظم کے بیانات کے حوالے سے کیے گئے ہیں جن میں تضاد ہے مخدوم علی خان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے جو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اس میں نواز شریف کے اوپر یہ الزام نہیں لگایا گیا کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں جھوٹ بولا بلکہ یہ کہا گیا کہ فلیٹس کے حوالے سے جو وضاحت ہے وہ نہیں کی گئی لیکن جب زبانی دلائل دیئے گئے ہیں تو نئی بخاری نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے جھوٹ بولا دوسرا نکتہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ جو درخواست دائر کی گئی ہے عمران خان کی جانب سے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو دبائی کی فیکٹری تھی اس کی فروغ سے جو پیسہ ملا تھا اسے باہر رکھا گیا ملک سے باہر رکھا گیا اور ویل ٹیکس جو ہے وہ چوری کیا گیا لیکن جب دلائل دیئے گئے ہیں تو نئی بخاری نے یہ کہا کہ دبائی کی فیکٹری کی فروغ سے کوئی ایک ٹکا بھی شریف فیملی کو نہیں ملا تو لہٰذا ان کی جو درخواست ہیں اور جو دلائل ہیں ان کے اندر تضادات موجود ہیں عدالت کا یہ کہنا تھا کہ اب آپ ان تضادات کی بنیاد کے اوپر جو درخواست گزار ہے ان کی ناہلی کی استدانہ کر لیجے گا وزیراعظم نے جو قوم سے خطاب کیا تھا وزیراعظم نے جو قوم سے خطاب کیا تھا یا قومی اسمبلی میں خطاب کیا تھا وہ کوئی انہیں اچانک نہیں کیا تھا بلکہ ان کے پاس لکھی ہوئی تقریریں تھیں اگر پہلے خطاب میں کوئی بات رہ گئی تھی تو جب قومی اسمبلی میں خطاب کرنے آئے تھے تو اس میں اس کو کورپ کیا جا سکتا تھا عدالت نے تفریق یہ کرنی ہے کہ آیا کہ وزیراعظم سے کوئی معصوم آنا غلطی ہوئی ہے یا جان بوجھ کے کوئی بات چھپائی گئی ہے عدالت نے یہ بھی کہا کہ پرائم میسٹر نے جو قومی اسمبلی میں خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ ان کی جو زندگی ہے وہ کھلی کتاب کی طرح ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے لیکن جو کتاب ہمارے سامنے آئی ہے اس میں چند صفحات جو ہیں وہ ان کی زندگی کے میسنگ ہے جبکہ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ آئین کا آرٹیکل جو 66 ہے کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی کی کاروائی کا اگر جائزہ لے تو اس میں کہیں رکاورت تو نہیں ہے جی بہت شکریہ عمران مسیم جو کاروائی سپریم کاروائی پارلیمنٹ کی ہوتی ہے اس میں کوئی عدالت مداخلت نہیں کر سکتا بلکہ ٹھیک ہے اور اس کا جائزہ نہیں لے سکتا اچھا اب میں آپ کو ایک ٹکڑا سنانا چاہ رہا ہوں ہمارے دوست ہیں فاروق حبیب صاحب کیونکہ پہتا جب باہر آتی ہیں نورلی کے رہنما ہوں یہ تحریکین صاحب کوئی کوشش ہوتی ہے تین چاہ جتنے ہیں سب بولیں اصل میں ایک بات میں سنا ہوں آپ کو یہ جو انہوں کا دو چار صفحے غائب ہیں دو چار صفحے تو ہر آدمی کی کتاب سے غائب ہوتے ہیں کچھ غائب کرنے بھی پڑتے ہیں کچھ ہوتے بھی ہیں میرے قلیل میرے قلیل کوئی بھی اس نے مستثلہ نہیں ہے یہاں کرنے پڑے ہیں شاید کرنے پڑتے ہیں ہر ایک کی کتاب سے شام صاحب اس سے اچھا تبصرہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے اس موضوع میں ایک بڑا دلچسپ اور لطیف معاملہ آج میں نے observe کیا کہ جتنے بھی ہمارے رہنما ہیں نورلی کی ہوں دوستی یا تحریکین صاحب کی ہمارے عزیز ہوں وہ جب بولنے آتے ہیں مائیک پر پینامہ کی ہیرنگ سننے کے بعد ان کوشش ہوتے ہیں کہ میں بھی حصہ بقدر جسہ پہلے اپنے اصل میں اس دن میڈیا کور کر رہا ہوتا ہے لائف جا رہا ہوتا ہے آج میرے بڑے عزیز دوست فاروق حبیب دیکھئے جب وہ بولے تو کیا ہوا بڑا دکھانا چاہ رہا ہوں فاروق حبیب صاحب آپ بھی اپنی اداؤں پر گوھر کیجئے دیکھئے نورلی کے وکیل کا دفاع ہے وہ آج بالکل واضح ہے کہ ایک توتے مینہ کی کہانی ہے وہ سنائی جا رہی ہے عدالت کو جس میں جو ہے وہ عدالت میں بھی فاضل جائج صاحب نے بھی یہ کہا کہ آپ ہمیں جو ہیں وہ ہمارا وقت زیادہ کر رہے ہیں اپنے اصل کیس کے سامنے آئے اور ایک اور جو بڑی اہم بات ہے اس کے اندر کہ آج یہ فواہ چوئی صاحب انہیں سمجھاتے رہے بھائی یہ نہیں کہا فرق حبیب صاحب کا تو قانون سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا آپ کا میڈیکل سے بس ٹھیک ہے حجر صاحب ہمارے بیورو چیف کراچی اسلام آبان صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے اور یہ جو نئے بیورو چیف جو ہیں ان سے بات ہم کہتے ہیں لیکن میں موضوع بتا دوں آپ کو رحمان بھولا کہ آپ کو یاد ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس نے اعترافی بیان دیا ہے یہ بھولا نہیں ہے بھولے نے آپ کہا کہ زبردستی بیان لیا گیا اصل میں بات یہ تھی کہ جب پولس کے سامنے تفتیش ہوتی ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پولس زبردستی بیان لے لیتا ہے اب اس کے جی آئی ٹی بنی جس میں مختلف ان کے نمائندے شامل ہوتے ہیں ظاہر ہے سارے مل کر تو زبردستی بیان نہیں لے سکتا ہے اور دیکھئے دنیا پوری محضب دنیا میں تو پولس کے سامنے دیا گیا بیان جو ہے وہ بھی شہادت کے طور پر پیچھ ہوتا ہے وہ بھی عدالت کے میں بیان سمجھا جاتا ہے چھیک ہے لیکن پاکستان کی باتیں نرالی ہیں پولس کی کریڈیبلیٹی کیونکہ ذرا کم ہو چکی ہے تو اس کا آزالہ کیا گیتا ہے جی آئی ٹی کی صورت میں اب جی آئی ٹی کے سامنے بیان جو ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ زبردستی لے لیا گیا یہ کافی دلگردے کا کام ہے بلکو ٹھیک ہے تو اسلام خان سب سب سے پہلے تو آپ دنیا میں آئے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ٹھیک بہت شکریہ آپ رحمان بھولے کی جو بولا پہ نا اسے بیان کیجئے ذرا جامعہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ اس بیان کو جو مکرنا تھا اسی کا شک تھا اسی کا اندازہ تھا اور یہ جی آئی ٹی کے سامنے نہیں یہ جی آئی ٹی کے سامنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جوڈیشل مجسٹریڈ جج کے سامنے اعترافی بیان ذابطہ فوجداری کی دفعہ ہوتی ہے ایک سو چون سٹ اس کے در اس اعترافی بیان کو شہادت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو جج کے سامنے بیان دیا تھا اور اسی وقت یہ اندازے لگائے جا رہے تھے کہ اس بیان کو جب یہ ہائی کورٹ میں اندازہ دشتگردی عدالت میں جب یہ کیس چلے گا تو بھولا اب بلکل بھولا بھالا بن جائے گا اور یہ کہہ دے گا کہ اس پر دباؤ تھا اور آج وہ ہی ہوا بلکل اسی طرح کہ جب پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ وہ بیان دباؤ کے تحت دیا گیا تھا اس پر بہت زیادہ دباؤ تھا اور جو اس نے یہ کہا کہ اس میں حماد صدیقی کے حکم پر چلایا گیا متحدہ قومی مومنٹ کے کچھ رینماوں کے نام بھی لئے گئے تھے اس میں روف صدیقی بھی تھے فارو ستار بھی تھے بڑا تیل کا خیز وہ انکشافات تھے اور اس سے آج وہ مکر گیا لیکن جب اس طرح کی صورتحال ہو تو جس جج کے سامنے بیان دیا گیا ہو ایک سو چونسٹھ کے تحت اس جج کی شہادت کو بھی تسلیم کر جاتا ہے لیکن ایک اور چیز ایک اور قانونی پہلو کہ جو اعترافی بیان ہوتا ہے صرف اس بیان پر سزا نہیں ہو سکتی اس کے لئے اب سارا بار جو ہے وہ استغازہ پر ہوگا کہ استغازہ اب ثبوت بھی لے کر کے آئے اور اس بیان کے حوالے سے جو جو بیان میں اس نے باتیں کیے اس کے شواہد بھی اب استغازہ کو پیش کرنا ہوں گے گویا بات وہیں پر پہنچ گئی جہاں سے شروع ہوئی تھی اب برہمی کا اظہار بھی کیا کچھ مفرور نہیں نہیں اتنا بلکل اسی جگہ نہیں پہنچی کیونکہ اس شہادت کی اس بیان کی اپنی اہمیت رہے گی اور مقدمے میں دوسرے شواہد جو ہیں ان کی بھی اہمیت رہے گی اس میں اسلام صاحب مفرور ملزمان پر بھی کوئی عدالت آج برہم رہی اور پھر حماس صدیقی کے حوالے سے بھی کوئی خاص احکامات جاری کیے گئے وہ کیا تھے بلکل برہمی اب میں اب بھی آپ کو یاد دلاوں کہ تیسری بار ریڈ وارنٹ جاری ہوئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ گرفتار کر کے پیش کریں وزارت داخلہ سے رابطہ کیا جائے انٹر پول کے ذریعے گرفتار کیا جائے بھولا کو بھی انٹر پول کے ذریعے ہی گرفتار کیا گیا تھا تو عدالت نے پھر آج ایک بار برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ریڈ وارنٹ جاری کیا جائیں اور تیسری بار ریڈ وارنٹ جاری کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ حماس صدیقی کو آئندہ پیشی پر لائے جائے بہت شکریہ اسلام خان صاحب کراچی سے ہمیں ریپورٹ کرتی یہ بھاگ لینا یہ بھاگ نہیں سکیں گے پھر خال ہے یہ منطقی انجام کی جانب جائے گا یہ چک رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستین کا یہ تو خون جو ہے سیکڑوں افراد کا اس طرح کی واردات یہ تو کئی اچنگیز اور ہلاکوں کے دور میں اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہوں گی ایک بریک ناظرین لے لیتے ہیں کچھ مزید موضوعات بریک کے بعد بڑا ہم معاملہ مسلمی قنون برطانیق صدر زبیر گل پر قاتلہ حملہ ہوا ساتھ روز پہلے یہ کہانی کیا تھی کس نے کروایا تحقیقات کہاں پہنچی ریپورٹ کریں گے ہمیں شامی صاحب ہمارے بیورو چیف لندن جناب عزر جعویز صاحب سلام علیکم عزر صاحب جی والکر سلام بڑی افسوسنا خبر ہے جناب یہ زبیر گل صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے ہم تو سمجھتے تھے اس طرح کے حملے پاکستان میں ہی ہو سکتے ہیں یہ لندن میں بھی یہ واردات ہو گئی تو کیسے ہوا یہ سارا کچھ یہ شامی صاحب بالکل جس طرح ڈاکٹر عمران فاروق کا مہدر ہوا تھا آج سے چند سال قبل اسی طرح کے ایک سوٹے رانس کی دو نقاب پوش آئے ہیں اس کے گھر اور خاتون کے ذریعے دروازہ کھلوایا گیا اور زبیر گل صاحب کو اللہ کی طرف سے بچ گئے کیونکہ ان کو یہ نہیں تھا پتا حملہ ہو رہا کیونکہ ان کا بیٹا بھی گھر پہ ہے جب ان کا بیٹا اوپر سے نیچے آیا ان کی والدہ کو بھی تشدد کا نشانہ بنائیا گیا تو حملہ آور باگ گئے اب تک کی جو صورتی آیا زبیر گل صاحب نے پولیس کو اپنا بیان دے دی ہے پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور زبیر گل صاحب نے اپنے بیان میں اوورسیز کمیشن پنجاب کے کالا شکریت پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے یہ عملہ کروایا کیونکہ کبل تین بھی اس سے واقعات ہو چکے ہیں حشبان شیف صاحب کی جترہ ائرپورڈ پر آمد پر بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا اور اس سے کبل جب میاں محمد نوازشی بیا جن کا آپریشن ہو رہا تھا وہاں پر بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا اب بی بی اچھا اب یہ بات ہے اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے یہ ایڈوائزر ہے پرائم منسٹر کے اور اوورسیز کمیشن جو پنجاب کا ہے اس کے ایک رکن پر الزام لگا رہے ہیں یہ تو اوورسیز کا عجیب سا کمیشن آپس میں ٹکرا رہے ہیں ٹکرا رہے ہیں اور دوسری بات آپ کو اطلاع یہ بھی ہے کچھ اہم حکام جو ہیں پاکستان مسلمی قنون کے وہ بھی لندن میں ہیں جی بالکل سورچہ لی ہے کہ جو یہ ان کے درمیان کافی دیر سے چپکلش شلیچ آ رہی ہے کافی پرانی چپکلش کا ان دونوں اچھا چلیے ہماری طرف سے بھی جناب ان کی مزاج پسکی کیجئے گا اور اب ہماری دعایں ان کے ساتھ ہیں برطانوی پولس جو ہے وہ سراغ لگائے بہت شکریہ باقی ایک بات سن لیں یہ جو آلہ شخصیت ہے نا کپٹن شاہین صاحب وہ صدر ہیں اس کے چیئرمین کمیشن کے یہ ان پر انظام نہیں ہے یہ ان پر نہیں ہے یہ اور شخصیت بلکل اجیزار اب یہ ہے کہ سلمان صوفی صاحب بھی آگئے ہیں ہمارے پروگرام میں آج آپ کہیں کہ میں آج تو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی مچھلی مارکٹ بنا دیا معاملات اتنے سنجید ہیں مچھلی بیٹھ رہے ہیں یہ خرید رہے ہیں لیکن سلمان صوفی صاحب کے پاس بیچنے کو کچھ اور ہے بڑا اہم معاملہ ہے نافرمان اولاد جو ہے اس کے لیے انہوں نے قانون سازی کی ہے کہ اب وہ جاہداد نہیں ہتھیا سکیں گے سپیشل مونٹرنگ یونٹ کے سربراہ جناب سلمان صوفی صاحب اس کی مطبط ہے اپنی ماں باپ کو مار دیتے ہیں جاہداد کے لیے ہاں جی ہاں جی یا پھر جاہداد ہتھیا آتے ہیں طرح طرح کے اتکنڈوں سے اور اس طریقے سے ماں باپ جو ہیں ان کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں سلمان صوفی صاحب میرے پاس ایک لندن سے امریکہ سے ایک خط آیا ہے بیٹے جو دو بیٹے یہاں ہیں انہوں نے کارخانہ ہٹھیا لیا ہے باپ کا ایسی سی پی میں جاری دستغط کرا کے وہ بھی میں تفصیل بتاؤں گا مجھے اب یاد آگئی تو سلمان صوفی صاحب مصفدہ قانون سامنے آیا ہے کیا کر رہے ہیں آپ اس رسلے میں بزرگ بردان ان کا خیار کرنے کے لیے شامی صاحب اس میں یہ وہ ہمارے معاشرے کا مقروح چہرہ ہے جو آج تک ہم نے چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا ایک فیملی سسٹر میں تو اس میں ہی حرکتیں نہیں ہوتی یہ صرف مغرب کی چیزیں ہیں شیلٹر ہوم لیکن جب ہم نے اس پر ڈیٹا کلیکٹ کیا تو جس طرح بھی شامی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اتنی قسمیں گناونی قسم کے واقعات ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے جالی انگوٹھے لگوا کے تو جادادیں ان سے لے لیتے ہیں پھر ان کی ٹیک کیر نہیں کرتے ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں کھانا نہیں پلا پروائیڈ کرتے میڈیکیشن نہیں پروائیڈ کرتے تو اس میں پھر چیف منسل نے ہمیں انسٹیکشن دی کہ اس پر لیجسلیشن لائی جائے تو وہ ہم نے گرافت تیار کر لی ہے جس میں ہم نے سخت سے سخت تضائن تجویز کی ہیں کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کو فیزیکلی ابیوز کر رہے ہیں یا ان کی جاداد آپ نے لے لی ہے تو آپ کے اوپر تین سال سے لے کے پانچ سال تک آپ کو سزا دی جائے اور بلکہ آپ کو جرمانہ بھی ادا کیا جائے اور پھر اس کے علاوہ ہم اس میں انشورنس سکیم ان کے لیے لاریں جو اس کا سب سے ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ آپ کسی بھی ایج سے اس میں کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور جب آپ ایج سکسٹی کو ہٹ کریں گے تو آپ اس انشورنس کے طرح میڈیسن لے سکتے ہیں آپ نے کپڑے لے سکتے ہیں آپ اپنے گھر کی تیک کریں بہت بہت شکریہ پنجاب حکومت کئی انیشیٹمز لے رہی ہے ایسے جن کی تعریف کی جانی چاہیے اب جو نافرمان بچے جو ہیں ان کی جو خوب اچھی طرح مشکل کسی جانی چاہیے بلکہ ٹھیک بہت شکریہ جی ناظرین آپ کا بھی ملاقات ہوگی اگلے پروگرم میں تب تک کے لیے اللہ حافظ